سنتوں کی بات کر رہے تھے تو ان سنتوں کا عجر و سواب بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات میں بارہ رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فجر کی سنتوں کو فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی کا اس قدر احتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی دو رکعتوں کا یعنی انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے یعنی سب سے زیادہ کس چیز کا احتمام کرتے فجر کی سنتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی یعنی آپ پسند کرتے تھے یعنی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے تو انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے وہ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں سمجھا گئی؟ یعنی آپ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب تھی فجر سے پہلے کی دو سنتیں جو کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے نہ صحت کی حالت میں نہ مرز کی حالت میں نہ سفر کی حالت میں نہ قیام کی حالت میں اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو آپ کو پیاری ہو تو ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس محبت کو ثبوت نہیں دیتے اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیاریوی میں ہیں اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے صبح صویرے اٹھ کر جو پہلی نماز ہم پڑھتے ہیں یعنی دن کے آغاز میں وہ صحیح طور پر ادا ہونی چاہیے یعنی اس کے صرف فرض نہ پڑھنے بلکہ سنتیں بھی پڑھیں صحیح مسلم کردیس ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں فجر سے پہلے کی دو رکتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے اس کے لئے ہم کتنی افٹ لگاتے ہیں کتنی تگو دو کرتے ہیں کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور پھر اگر وہ مل جا تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان سب چیزوں سے بہتر ہیں یہ دو رکتیں ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے فجر کب طلوع ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے جب آپ روزہ بند کرتے ہیں جب رات کا اختتام ہو جاتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفاتحہ سے فارغ ہو جاتے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور صورت کو پڑھنے لگتے اور کبھی آپ اس صورت کو لمبا کرتے کبھی سفر یا کسی اور وجہ سے صورت کو ہلکا کر دیتے اکثر میانہ روی اختیار کرتے تین صورتیں ہو گئیں کونسی خوب لمبا بلکل چھوٹا اور درمیانہ تو اکثر کیا کرتے تھے درمیان میں رہتے سورت فاتحہ کے بعد کی قرات کا حکم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورت فاتحہ اور جو سورت آسانی سے پڑھ سکیں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے یعنی عام حکم کیا ہے it's an open choice جو آپ کا دل چھائے پڑے پابندی نہیں ہے اس میں جو سورت فاتحہ کی تو کیا ہے پابندی ہے کہ وہ ہی پڑھنی آپ نے اس کا alternate کوئی نہیں دیا گیا لیکن باقی قرآن کی قرات میں آپ کے پاس alternate ہے جو چھائے پڑے سری اور جہری قرات کا حکم سری کا مطلب ہے خاموش اور چپکے چپکے اور جہری کا مطلب بلند آواز سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہوا آپ نے اس میں بلند آواز سے قرات کی اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا وہاں آپ نے آہستہ پڑھا یعنی یہ دو نمازیں آہستہ اور باقی جہری یہ آپ کو ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے ایسا نہیں کہ رب سے بھول ہو گئی ہے کوئی تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہیں ان کی پیروی کرنا ہی زیادہ بہتر ہے پھر ہے قدر بلند آواز سے قرات کرنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ حجرے میں موجود لوگ اس کو سن لیتے جبکہ آپ گھر کے سہن میں ہوتے تھے یعنی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے اور باہر لوگ سن پاتے تھے اسی طرح اور صحابہ بھی جب اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو راستے سے گزرنے والوں کو آواز آری ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی لوگوں کے گھروں کے پاس سے جب گزرتے تو ان کی آوازوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو پہچان لیتے تھے مسجد نبی میں بھی لائٹ نہیں تھی تو کہاں مزدینہ کی گلیوں میں گھر پندھیرے میں بھی آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا ہے کہ ان کی راتیں آباد ہوتی تھیں اور وہ اونچی آواز میں خیرات کر رہے ہوتے تھے اور جب لائٹ نہیں تھی تو مسجد دیکھ کے کہاں سے پڑھنا ہوتا تھا اس وقت رات کے وقت تحجد میں ان کے حافظیں اچھے تھے قرآن جتنا نازل ہوتا اس کو یاد کر لیا کرتے تھے سینگڑوں کی تعداد میں حافظ لوگ موجود تھے اور ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں پڑھنا آتا تھا یہ تو ہر دور میں رہا ہے یہ امہانی سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سن لیا کرتی تھی یعنی اتنی بلند آواز سے آپ پڑھتے تھے عورت کا بھی جہری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لئے مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ جہری نماز میں اپنی آواز ہنچی کرے جیسا کہ فجر کی نماز اور رات کی پہلی اور دوسری نماز جیسے مغرب و رشاہ ہے عورت کے لئے بھی مردوں کی طرح یہ نمازیں جہری پڑھنا مستحب ہیں ہاں اگر غیر آدمی اس کے آس پاس ہوں تو ان کے سامنے آہستہ آواز میں سری نماز پڑھنا افضل ہے اور اگر وہ جہری نمازوں میں بھی آہستہ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی عورت کے لئے چوائز ہے چاہے تو اجہ پڑھ لے اور چاہے تو دل میں پڑھ لے سری نمازوں کی قرآت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے زہر اور اثر کی نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں صورت فاتحہ اور کوئی اور صورت پڑھتے اور بعد کی دو رکعتوں میں صرف صورت فاتحہ پڑھتے سمجھا گئے زہر اور اثر میں پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی صورت اور آخری دو رکعتوں میں صرف صورت فاتحہ باقی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اس سے پہلی دو رکعتوں میں جہری قرآت ہوتی مقتدی سری نمازوں کی آہستہ قرآت کرے گا عمران حسین سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر یا اثر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سب بھی حصم ربک اللہ علیہ پڑھی تو ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھی اور میں اس سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا یعنی نیکی سمجھ کیا ایسے آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے یعنی آپ بھی وہی صورت پڑھ رہے تھے اور پیچھے والا بھی تھوڑی تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے لگا اور وہ نیکی کی نیت سے پڑھنے لگا کہ چلو میں بھی واز وقت کوئی کاری اتنا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ انسان بھولی جاتا ہے کہ اس نے چپ کر کے سننا ہے وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے تو ان کی بھی یہ کیفیت ہوئی تو اس سے امام الچتا ہے اور امام بھولتا ہے اس لیے خاموشی رکھنی چاہیے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کے دوران لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہو اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلی حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں جیسے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اتنی اونچی آواز ہے نا پڑھے کہ جو پاس کھڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے کئی لوگ امام کے پیچھے بھی آہستہ آہستہ اونچہ پڑھتے ہیں وہ دوسرے کو خلل میں ڈال دیتے ہیں تو اتنی بس آواز ہو کہ آپ خود ہی سن سکیں دوسرا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اگر فرد نماز میں ہم گلتی سے آخری دو رکعت میں بھی کوئی صورت پڑھ لیں کوئی عراج نہیں آرڈر ایمپورٹنٹ ہے ضروری نہیں اچھا ہے اگر ہو لیکن اگر یاد نہ رہے تو عراج نہیں جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے زیادہ باعث عجر ہے بڑیسبت اس کے جو خالی ہم مصف لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں یعنی نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ افضل ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں تلاوت کرنا قرآن کو خوبصورت بنانا ہے تزین ہے قرآن کی برائے ابن عاظب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیین القرآن قرآن کو زینت بخشو وے اسواتکم اپنی آوازوں سے سبحان اللہ ہر چیز کو بیوٹی فائے کرتے ہیں آپ اپنے چہرے کو بیوٹی فائے کرتے ہیں اپنے گھر کو کرتے ہیں اپنی چیزوں کو کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ناخنوں کو کس کس چیز کو یعنی انسان کے اندر یہ حص ہے نا کہ اسے خوبصورت چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں اور وہ ان کے لئے کوشش بھی کرتا ہے اب دو چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اوپر لگا کے کچھ کر کے خوبصورت بناتے ہیں لیکن قرآن کو آپ کیسے خوبصورت بناتے ہیں زینت بخشتے ہیں اس کو خوبصورت آواز سے پڑھ کے امدہ طریقے سے پڑھ کے ہم لوگ قرآن کو زینت کیسے بخشتے ہیں خوبصورت غلاف چڑھا کے مخمل کے اور ستارے پھر اوپر لگا لیتے ہیں اور ستاروں کے اوپر موتی بھی لگا لیتے ہیں اور پھر اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس سے گھر کو سجاتے ہیں اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو دو لائنیں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے تبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے زیین القرآن بی اسواتکم اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشتے ہیں ہر انسان کے اندر اچھی آواز سننے کا ایک ذوق پایا جاتا ہے اور آوازیں انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں گانا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اگرچہ الفاظ اس کے گھٹیاں بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس گانے کے بعض وقت یا نات کا خاص طور پر ان کو الفاظ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پڑھ جا رہا ہے صرف آواز ہوتی ہے اس میں یعنی بعض وقت جیسے اب ربیل اول آیا چاہتا ہے اور گھر گھر میں ملاد ہوتے ہیں تو اس میں بس ناتوں کی جو سیلیکشن کر لیتے ہیں لوگ اس میں بعض وقت ٹوٹل ہی وہ شرکیاں ہوتے ہیں الفاظ بعض وقت ویسے ہی غلط ہوتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا تو ایک دفعہ ایسے ہی مجھے کسی نے لیکچر کے لیے بلایا تو میں وہاں گئی تو میں نے پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی ملاد ہے تو مجھ سے پہلے کسی نے ایک بہت پڑی لکھی خاتون تھی انہوں نے ایک نات پڑی جب وہ پڑھ نہیں تھے تو میں نے لکھ لیا یہ کیا کہہ رہی ہے پھر میں نے اس سے آغاز کیا میں نے کہا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے آپ نے سوچا آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے مکمل شرک تھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کہا کیا رہے ہیں صرف کس چیز کو فالو کر رہے تھا ٹیونز کو وہ انڈین گانوں کی ٹیونز کبھی کسی کی کبھی کسی کی تو صرف کاپی کیا جا رہا ہوتا کیونکہ انسان کے اندر ایک طلب ہے نا اب اس کو پتا چلا گانا سننا تو منا ہے اچھے الفاظ نہیں ہے شرم کی بات ہے تو چلو نات سن لیتے ہیں نات کو وہ آلٹرنیٹ بنا لیتے ہیں جب وہ نات سننے لگتے ہیں تو اس میں گانے سے بھی زیادہ بدترین جب شرک آ جاتا ہے عمل برباد آپ دیکھئے شرک ایسی چیز ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں معمولی چیز نہیں ہے اور ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں لیکن بعض وقت اتفاق ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں بھی اور سمجھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کو کھول کے ان کے سامنے رکھ کے انہی سے پوچھے ان سے کوسچن کریں اچھا بعض وقت کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں بھئی آپ مطلب کچھ بھی بنائیں لفظ تو یہی کہہ رہے ہیں تو جب انسان صحیح طور پر قرار کر لیتا ہے یہ اچھی قرار کا ذوق اس کو جاتا ہے وہ سننے لگتا ہے تو آپ یقین کریں دنیا کی کوئی دوسری آواز اچھی بھی نہیں لگتی کچھ اور پھر دل پر لگتا ہی نہیں مسانسہ آپ نے اسے نات کا ذکر کیا اب جو ہمارے بچوں کے لیے فتنہ ہے وہ نشید کا ہے میوزک اس میں ہر طرح کی بیٹ ہے لیکن نشید کے نام پہ اس کو حلال کر لیا جی استاذہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اتنا میریکیولیس ہے کہ اس کی ریدم سے کہتے ہیں کہ کافی نون مسلم کا یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کے سامنے صرف قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا قرآن وہ کہیں سن لیتے ہیں تو سیدھا دل پہ اثر ہوتا ہے تو جو کہ میوزک کی یہ بات نہیں ہے اور جتنی اچھی قرآن ہوتی کاری عبدالباسد کی آواز سن کے تو مسلمان بھی کہی ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو نون مسلمز کو قرآن کی تلاوت سناتے تھے اور جب جن کا بھی ہو گیا تھا سارے جنوں نے جب سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے تو جتنا اثر اس کا ہے اتنا توائی تو ہماری نمازیں بھی اچھی کیوں نہیں کیونکہ اس میں جو قرآن ہم کرتے ہیں وہ قرآن ٹھیک نہیں تو نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس میں قرآن کی قرآن بھی ٹھیک ہوگی استاذہ میں دو تین سال پہلے عمرہ کے لئے گئے ہوئی تھی اتفاق سے بارہ ربیو ہم لوگ مدینہ میں تھے اور ہم جن گروپ کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات میں آئے ہم نے بڑی محفل جمعے گی ہم لوگ تو نہیں گئے دو فیملیز تو نہیں گئے لیکن ایک فیملی چلی گئی اور بلنے لگے دائننگ روم میں دروازے بند کر پھر وہ اپنے قرآن وہی کرنے لگے اصل میں لوگ وہ عقیدت میں کرتے ہیں لیکن لاعلمی کی وجہ سے کسی اور طرف چل پڑے تو ہمیں پھر اچھے طریقے سے خیرخواہی کے ساتھ سمجھانا چاہیے آگے چلتے ہیں شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصف لے کے گزرا یعنی سونے کا پانی لگا ہوتا تو انہوں نے کہا مصف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے سونے کا پانی چڑھانا نہیں بلکہ اچھی اقتراد کرنا ہر حرف پر دسنیکیاں ملتی ہیں نماز میں تین آیات کی تلاوت کا عجب تین آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فربا حاملہ اونٹنیاں موجود پائیں ہم نے ارز کی جی ہاں آپ نے فرمایا پس تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لئے تین موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں سے بہتر ہیں یعنی قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد پڑھنا جو ہے اتنا مال اکٹھا کرنے سے بہتر ہے اب یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز حدیث سے پتا چلتی ہے کہ نماز میں بھی قرآت کا فائدہ کتنا ہے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا عجر و سواب بڑھ جاتا ہے اور تین آیتوں کا عجر بھی تین اونٹنیوں سے مادی چیزوں سے اس کو برابر کر کے دکھایا گیا کمپیریزن کیا گیا نماز میں دس آیات کی تلاوت کا بے حد عجر و سواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کی نماز میں دس آیات تلاوت کی اس کے لئے عجر کا خزانہ لکھ لیا جاتا ہے عجر کا خزانہ اور یہ خزانہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اللہ اکبر اور پھر جب خیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جلہ فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہن جائے گا تب تیرا رب عز و جلہ بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھرو تو وہ فرمائے گا کہ ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو اور یہ عجر و ثواب ہے کس چیز کا نماز میں قرآن کی تلاوت کا دس آیات کی تلاوت غفلت سے نکالنے کا سبب ہے اور یہ سب نماز سے متعلق عجر ہیں وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہر حرف پہ دس نہیں کیا وہ نماز ہے نماز کے علاوہ سب جگہ ہے لیکن یہ اب نماز کے اندر پڑھنے لگے تو عجر کتنا بڑھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا یعنی وہ غافل نہیں سو آیات کی تلاوت فرما برداری کی علامت ہے ومن قام بمئت آیتن کتب من القانتین اور جو سو آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے کومو للہ قانتین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں سو آیات کی تلاوت کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے ہزار آیات کی تلاوت کا بے انتہا عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہزار آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے تو اس کے لئے حرص ہونی چاہیے کہ کچھ صورتیں زبانی آتی ہوں جنہیں ہم نماز میں پڑھ سکیں تیسویں پارہ تو کرنا ہی کرنا چاہیے اور اس کے لئے میں نے آپ کو ایک ہمبرک دیا تھا کہ آپ ایک سکیجول بنا لیں تیسویں پارے کو پڑھنے کا کہ فجر میں کونسی صورتیں پڑھنی ہیں اور زہر میں اور اثر میں ترتیب بنا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت کچھ نماز میں پڑھ سکتے ہیں مغرب، عشاء، تحجد یہ سب اس میں آتا ہے ایمن فجر بھی آپ دیکھیں دن نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز میں قرات حضرت عاشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز نماز فجر سے پہلے ہلکی پلکی سی دو رکتیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے امول کتاب نہیں پڑھی نہیں سورت فاتح بھی نہیں پڑھی یعنی فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہلکی ہلکی اور اس میں ایک میں قلی آئیو الكافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ حضرت عاشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکت سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی دونوں رکتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہیں کل ہو اللہ احد اور قلی آئیو الكافرون کیا ہی بہتر ہیں کتنی اچھی ہیں اچھا بس قلی آئیو الكافرون نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے نماز فجر میں ساٹھ سے سو آیات کی قرات ابو برزہ علیہ وسلم روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے اور فجر کی نماز میں سو سے لے کر ساٹھ آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے یعنی روشنی ہو جاتی تھی یہ مطلب ہے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی قرات فرماتے تھے صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی تلاوت کرتے صورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو لیکن وہ نماز میں تخفیف فرماتے یعنی ہلکہ پڑھاتے تھے اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی وہ نماز فجر میں سورت واقعہ اور اس جیسی سورتیں پڑھتے تھے سورت قاف کی قرات فجر کی نماز میں سورت قاف یا اس کی جیسی دوسری سورتیں پڑھا کرتے صافات کی قرات یعنی سورت صافات بھی آپ نے پڑھی سورت التکویر اِذَا شَمْسُ قُوِّرَت اس کو بھی پڑھتے ہو سورت فجر کی نماز میں عمر بن حریس نے سورت المؤمنون کی آیات یعنی پوری سورت نہیں بلکہ اس کی آیات عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورت مؤمنون کی قرات شروع کی حتیٰ کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ رکو میں چلے گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھولنے لگ جائے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ امام بڑی اچھی قرات کرتا کرتا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم بیچ میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑے اللہ اکبر کر دے یا خانسی آ گئی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی تو پھر بیچ میں بھی آدھی صورت کے بھی رکو کیا جا سکتا ہے بعض وقت یہ بھی ہو سکتا کہ آدھی ایک رکت میں اور آدھی دوسری رکت میں صورت الروم کی قرات صبح کی نماز میں آپ نے کی صورت زلزال کی قرات اب آپ دیکھیں کہا لمبی لمبی صورتیں بھی اور کہا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْدُ زِلزَالَحَا صورت الفلق اور الناس کی قرات کبھی ایسا ہوتا ہے نا دیر سے آگ کھولی آپ کی تو لمبی تو نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا ہے دو چھوٹی صورتیں پڑھ لیں یہ بھی آپ کی سنت ہے مختلف آیات کی قرات یعنی پوری صورت نہیں کچھ آیتیں یہ بھی سوال آتا ہے نا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اگر صورت البقرہ کی آخری آیات مثلا ہم پڑھ رہے ہیں یا آیت القرسی پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کافی ہے جی ہاں کافی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے خطبہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہاں سے پڑھا کل آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کے نماز میں صورت العالی اور صورت الغاشیہ کی آخری آخری آیتیں پڑھیں گی پوری پوری صورت نہیں پڑھیں گی کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہمارے ہاں مختصر ہوتا ہے ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں سے پہلی میں قرآن میں سے آیت قولو آمنا باللہ وما انزلہ علینا والا حصہ پڑھتے جو صورت البقرہ کی آیت ہے اور دوسری میں آل عمران کی آیت آمنا باللہ وشہد بیننا مسلمون والا حصہ پڑھتے یعنی ایک میں ایک صورت دوسری میں دوسری کا حصہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں قرآن میں سے قولو آمنا باللہ اور تعالو الہ کلمتن سوائم بیننا و بینکم پڑھا کرتے تھے مختلف صحابہ کی نماز فجر کی قرآت اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں صورت البقرہ کی ایک سو بیس آیات پڑھی کہاں تک پہنچتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو جاتا ہے پھر عبداللہ بن مسود پہلی رکعت میں صورت انفال کی چالیس آیات اور دوسری رکعت میں مفصلات میں سے صورت پڑھی یعنی ایک میں آیات پڑھی اور ایک میں پوری صورت پڑھی ایسے بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ اگر آپ نے ایک میں آیات پڑھی تو دوسری میں بھی آیات پڑھیں یعنی ایک میں صورت پڑھی تو دوسری میں بھی صورت دونوں طرح کتادہ نے اس شخص کے متعلق جو ایک صورت کو دو رکعتوں میں اس کے دو حصے کر کے یا ایک ہی صورت کو دو رکعت میں دور آتا ہے فرمایا یہ سب اللہ کی کتابیں ہر طرح سے پڑھنا جائز ہے صورت اخلاص کی قرآت ہر صورت میں ایک صحابی پڑھتے تھے تو آپ کو شکایت کی گئی تو آپ نے پوچھا اس سے تو اس نے جواب دیا مجھے اس صورت سے محبت ہے آپ نے فرمایا تیرا اس صورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا ٹھیک ہے اچھا جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں صورت سجدہ اور دوسری میں ادہر پڑھا کرتے تھے اچھا یہ جو ساری حادیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں اس سے آپ کو سمجھ میں کیا آیا پہلے تو حفظ ہونی چاہیے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں ایس پر سیچویشن چھوٹی بھی پڑھی جا سکتی ہے آیات بھی کسی صورت کے منتخب کر کے پڑھ سکتے ہیں اور پوری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں جی فجر کی نماز لمبی پڑھی ہے اب آگے زہر اور اسر مغرب سب نمازوں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیا کیا پڑھا ہے مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا ہی شوق ہوتا تھا کہ پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھتے تھے کس نماز میں کتنا پڑھتے تھے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ اس میں سے جو چاہیں آپ پھر اختیار کر لیں ٹھیک ہے اگر فرد نماز میں نے شروع کی اور میں ایک صورت شروع کیا لیکن اس کو بھول گئی ہوں تو میں کوئی اور شروع کر سکتی ہوں اس کے جگہ اور آپ یہ جو سکسی ٹو ہنڈرڈ آیا کہہ رہی ہیں یہ ایک رکعت میں کہ دونوں ملا کے دونوں طرح نماز کے بعد کے عذکار ایک بار اللہ اکبر کہنا اور انچی آواز میں ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تقبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نمبر دو تین بار استغفر اللہ کہنا میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں سبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے ولید کہتے ہیں کہ میں نے عوضائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے بھول چک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا غلطی معاف کر کے نمبر تین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا ذل جلال والاکرام استغفار کے بعد سبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے پارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے اور یہی پڑھتے ہیں اللہم انت السلام آخر تک نمبر چار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر تین بار حدیث ہے مغیرہ من شعبہ کے قاطب بارد سے مروی ہے کہ معافیہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں رابی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے یہ پیغمبروں کی دعا ہے نا جو عرفہ کے دن سب پیغمبروں نے مانگی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر پانچویں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذل جد ایک روایت میں من کل جد بھی آتا ہے یہ اگلی روایت ہے ولا ينفع ذل جد من کل جد چھٹی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحیے ویمید وهو حی لا يموت بیدیہ الخیر وهو على کل شئین قدیر یہ دعا اور کس موقع پر پڑی جاتی بازار جاتے ہوئے کئی لاکھ نیکیوں کا سواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذل جد من کل جد ترجمہ دیکھ رہے ہیں نا آپ سامنے تین بار پڑھنا ٹھیک ہے یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ تین بار اور پھر اللہم لا مانع ساتھوی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ له النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الكافرون اس میں سے کچھ دعائیں یا کنستین میں بھی ہیں اور نمازوں کے بعد کے عذکار کا کارڈ بھی موجود ہے الگ سے اس میں یہ دعائیں ہیں پھر تحلیل کے کلمات اس کے بعد تسبیحات تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ تین تیس بار اللہ اکبر اور سو پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر اب تک سب سے زیادہ دعا کونسی آئی ہے سوچئے آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد دس دفعہ تو صبح اور شام کے بعد پڑھتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور تین تیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ نینانوے کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرُ کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سوندر کی جھاگ برابر ہوں ڈیڑھ منٹ لگتا ہے پونے دو منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے ادوہ محا دوام سے کیا جائے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو اس میں آپ دیکھئے نماز پڑھ لی آپ نے دس منٹ میں فرض پڑھ لی تو یہ دو منٹ میں کیا مشکل ہے دو سے بھی کم منٹ لگتے ہیں بعض روایات میں اللہ حکمت چونتیس بار پڑھنے کا بھی آتا ہے یہ تسبیحات دس 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 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا پابندی اور وہ بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے یعنی ساری نمازوں میں مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کے بعد اور ترازو میں پندرہ سو ہوں گے اور جب سونے کے لئے اپنے بستر پر آئے تو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار سبحان اللہ کہے زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ سو ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات ہزار ہوں گی رات کو جو سوتے وہ پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ سب تھکاوت اتارنے کے لئے یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے صلاح دیتا ہے اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے ہوتا تو یہی ہے نا حقیقت ہے آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھنا جو ہے کچھ مشکل نہیں اور دائیں ہاتھ پہ صرف کیسے پڑھیں گے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اوپر سے اب نیچے آ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نیچے سے اوپر اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ اوپر سے تو یہ ہم دو ہاتھوں پہ الگ الگ پڑھتے ہیں اور بائیں ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو اس سے افضل کیا ہے ایک ہی ہاتھ پر تیتیس بار پڑھنا اور جب یہ پورا ایک ہاتھ اوپر نیچے دونوں طرف ہو جائے تو تین بس مزید پڑھ لینا آپ کر کے دیکھیں بہت آسان ہے شروع میں جب مجھے پتہ چلا کہ ایک ہاتھ پر پڑھنا ہے تو میں تو بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو ہر وقت کنفیوز ہی رہوں گی کہ کتنا پڑھا کتنا نہیں تو پھر میں الحمدللہ عمرے پر گئی ایک بار تو اس میں مدینہ میں تو مغرب کے بعد جیسے بیٹھ جاتا ہے نیشات ہے تو میرے ساتھ ہی کوئی جہپنیس لڑکی تھی یا کوئی کورین یا ایسی کوئی تھی تو بہت اچھے طریقے سے ادب آداب کے ساتھ اپنے بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی تو پھر اچانک میری لگاہ اس کے ہاتھ پر پڑھی تو وہ یہی کر رہی تھی اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر تو میں نے کہا اوہ اتنا آسان ہے کیونکہ میں جب ایک ہی ہاتھ پر دو دفع پڑھتی تو کبھی کہتی پتہ نہیں پڑھا ہے ایک دفع پڑھا ہے کہ دو دفع تو اس طرح اب اتنا آسان ہو گیا ہے اور میرے سکون سے پڑھا جاتا ہے جہاں سے مرضی شروع کریں جیسے آپ کا طریقہ ہے میرا طریقہ چکے یہاں سے شروع کرنے کا تھا تو اس لیے نیچے سے تین اوپر تو اوپر سے نیچے بعض لوگ تو سو کے لیے پتہ نہیں یہ بھی بتاتیں یہاں سے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے وہ پھر مجھے جنڈٹ لگتا ہے کیونکہ انگلیاں بھی مستنتقات ہیں قیامت کے دن بولیں گی پچیس پچیس بار دس بھی ہاتھ پڑھنا یعنی یہ بھی جائز ہے آیت القرصی جنت میں جانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سبحان اللہ یہی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ کے آپ دیکھئے کتنی دیر لگتی ہے شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا ہو اور یہ سب سے افضل آیت ہے ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ کونسی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی آپ نے فرمایا آیت القرصی قرصی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہے جیسے بیعبان زمین میں کوئی چھلہ پڑا ہوا اور پھر قرصی کے مقابلے میں عرش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیعبان کا وجود قرآن قریب میں سب سے عظیم آیت ہے جو آپ نے عبی بن قاب سے پوچھا تھا تو انہوں نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ اب المنظر تمہیں علم مبارک ہو اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ وہ آیت تو سورة البقرہ میں ہے اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہ گا جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہ گا نہیں جنات سے معوضات سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس یہ بھی ایک ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے عذکار میں اقوہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں معوضات کی فضیلت کیا ہے ان کی مثل پچھلی کتب میں کوئی صورت نہیں یہ اتنی افضل صورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے اقوہ بن عامر کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤ جو نہ تورات میں نازل ہوئی نہ زبور میں اور نہ انجیل میں اور نہ ان جیسی فرقان میں ہیں تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑو جیسے ہم کہتے ہیں ایک دن بھی نہ آئے جیسے عربی میں کہتے ہیں ایک رات بھی نہ گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی طرح کبھی دیکھی نہیں گئی اور وہ ہیں کلوز برب الفلق اور کلوز برب ناز انتہائی بلیغ صورتیں سب سے افضل تعوض ہے یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمات پڑھتے تھے جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اور ذکر چھوڑ کر انہی کو پڑھنے لگے نظرِ بد سے کفایت کرنے والے کلمات ہیں یعنی اگر کسی کو ڈر ہو کر اس کو نظر لگے گی یا لگ چکی ہو تو اس کے علاج کے لیے بھی ابو سعید سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظرِ بد سے پناہ مانگتے تھے حتیٰ کہ محبتتین نازل ہوئی پھر جب محبتتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا نمبر گیارہ ربی آئینی علا وکرک و شکرک و حسن عبادتک معاز بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں میں نے ارس کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو ربی آئینی علا وکرک و شکرک و حسن عبادتک اور آپ نے یہ ان کو وسیعت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو نمبر بارہ ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک اے رب مجھے اس دن کی عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا پھر ہے نمبر تیرہ کفر فقر اور عذاب قبر سے تیری پرہ میں آتا ہوں ہے اللہ یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں پھر پندرہ نمبر پہ اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط چلت باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑے گا تو وہ ماف ہو جائیں گے کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا نمبر سولہ ایک انساری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا سو دفعہ پڑھتے ہوئے سنا رب اغفر لی وطب علیہ انکا انتا تواب الغفور پھر اللہم انی اعوذ بکا من الجبن وععوذ بکا ان ارد الہ ارد لیل اموری وععوذ بکا من فتنت الدنیا وععوذ بکا من عذاب القبری پھر ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی استاذہ ان ساری دعاوں کو آرڈر میں پڑھنا ضروری ہے یا کسی بھی آرڈر میں پڑھنے یہ تو لکھنے کی ترتیب ہے لیکن شروع کے جو ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ وہ اسی آرڈر ہے یہ آرڈر میں تینوں پڑھنا ہے اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں یا پھر جو بھی دعا چاہیں پڑھیں ان میں سے یہ ہے کہ ایک پوسٹر بھی بنایا گیا تھا اور ایک انشاءاللہ یہاں بھی مچاری تھی کہ چھپوا کے دے دیں اس میں یہ ساری تو نہیں آ سکیں گی لیکن موٹی موٹی دعائیں جو ہیں وہ آ جائیں گی تو میں نے تو جو اپنا قرآن مجید ہے ایک پرنٹ آؤٹ سا نکال کے دعاوں کا قرآن مجید کے جو جسے دیکھ کے پڑھتے ہیں نماز میں اس کے اندر نشانی کی طور پر اس کو رکھا ہے پلاسٹک میں ڈال کے جب میں نماز شروع کرتی ہے تو وہ اس کو نکال کے سائیڈ پر رکھ لیتی ہوں جب نماز ختم کرتی ہوں تو پھر جو یاد ہیں اور جو نہیں پوری طرح یاد ان کو جو یاد ہیں بس ہنٹ دیکھتی جاتی اور پڑھتی جاتی جو نہیں یاد ان کو دیکھ کے پڑھ لیتی تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں ورنہ تو وہ بھی بھول جاتا ہے کون کون سی تھی یا تو بچپن میں یہ سب سیکھ لیتے ہیں پھر مشکل نہیں جیسے نماز ہم نے اول سے آخر سیکھی ہوئی ہے تو وہ ایک گاڑی دوڑ پڑھتی ہے لیکن یہ دعایں تو ہم نے بڑھے ہو کر ہی سیکھی ہیں اور کچھ نہیں نہیں پھر پتہ چل جاتی ہے تو وہ ایڈ ہو جاتی ہیں تو اس طرح بھی آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں تاکہ یاد رہے یا آپ کہیں سائیڈ پر پیسٹ کر دیں اور آپ پڑھتے نہیں جب دعا بھول جائے تو ذرا سا ایک نظر ریمائنڈر کے لیے دیکھ لیں کسی وال پہ لگا دیں کپڑ پہ قریب ہی جہاں آپ نماز پڑھتے ہو دور کہیں چلے گی تو پھر رہ جائے گی بکسٹر سے بڑا سا پوسٹر بھی ملتا ہے اگر کسی کے گھر میں ایسی وال ہے جس میں فل سائز پوسٹر آجائے تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن چھوٹے انشاءاللہ ہم چھپوا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے اردو انگلیش ترجمے والے کارڈز کچھ موجود ہیں اگر آپ وہ لے لیں کیونکہ ہر وقت کتاب نہیں ساتھ اٹھائی جا سکتی آپ کے بیگ میں ہوں رکھا واہ کہیں بھی آپ سفر پر بھی ہیں کہیں بھی ہوں نماز کے بعد بیک سب نکال کے پڑھ لیتے ہیں کالودہ کی ایپ پر بھی ہیں اس پر ڈاؤنلوڈ کر لیں بس میں تو نماز ہو قرآن کا وقت ہو لیسن کی تیاری کا ہو اور ڈر کے بارے فون کو ہاتھ نہیں لگاتی جی سفر کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ فون کو ہاتھ لگ گیا تو بچنا مشکل ہے پس ہشوہ بھی چلا جاتا ہے اور ویسے بھی دیکھیں مصحف سے دیکھ کے یا ایک سالیڈ چیز سے دیکھ کے پڑھنا اور ہی بات ہے استادہ یہ ابھی ذکر میں جو ہم نے معاوض وطین پڑھی تو کیا ہر دفعہ کیونکہ ہم تین تین دفعہ پڑھتے ہیں ایک ایک دفعہ کافی نہیں تو اس میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی مطلب ضروری ہے کہ نہیں سورہ فال اخلاص پڑھی پھر اس کے بعد جب سورہ فلق شروع کریں گے تو بسم اللہ دوبارہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ دو سورتوں کے بیچ میں نشان ہے کہ ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری شروع ہوئی وہ مستقل آیت ہے آیا مستقل وہ سورت کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بغیر بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب ذکر کرتے ہوئے کرٹینیو اس لئے اس کے نماز ہے جزاکہ جی استادہ جیسے میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو میری بیٹ میں پرابلم ہے مجھا ارثرائٹس ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی جو دعائیں ہیں وہ اپنے بیٹ پہ بیٹ کے ذرا کمر کو ٹیک لگا کے پڑھنوں تو عزت تو کے بیٹ کے قریب ہی مسلحہ ہوتا ہے جی بس ٹھیک ہے مجھے صرف دعا کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں نیک بندوں کے لئے اور سوالحین کے لئے سو بظاہر جو لوگ نیک اور سوالحین کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہم جج نہیں کر رہے لیکن بظاہر کیا ہم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں سب کے لئے ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ کی نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ کی ہیڈن ہوتی ہیں نام لے کے بھی کر سکتے ہیں نماز میں تو نہیں نام لے کے لیکن بعد میں بلکل کر سکتے ہیں سہتہ اگر ہم جیسے فجر نماز کے بعد ہم بیٹھے آزکار کر رہے ہیں ان بیٹھوین جیسے ہم اٹھتے ہیں جیسے بچوں کو اٹھانی کے لئے پریئر کے لئے ایسے تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے یعنی وہ تسلسلہ مجبوری ہے کیونکہ ہم کرتے کرتے جا رہے ہیں اتنا گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی نماز چلے گی ہماری ذکر ازکار وہ دونوں طرف پھر وہ بڑا نقصان ہے تو پھر باپس آکے بیٹھ جائیں ایسی کر رہے ہوتی ہوں تو کر سکتے ہیں جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں رات کو تو وہ آخری نماز ہو تو اس کے بعد جو تسبیحات کرتے ہیں تو پیٹھ پہ دوبارہ جب جاتے ہیں تو وہ ہو جائے گا دیر بینٹ کی بات نماز فجر اور نماز مغرب کے کچھ دیگر ازکار یعنی باقی نمازوں کے سب کے ایک ہے فجر اور مغرب میں کچھ اور بھی ہے فجر کے سنتوں کے بعد کی دعا پڑھئے آپ سب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے مسواق کی اور وضو فرمایا اس وقت آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ صورت ختم کی پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکتیں پڑھیں یہ کونسی دو رکتیں تھیں تحجد اور ان میں بہت طویل قیام اور رکوع اور سجدے کیے پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی پھر آپ نے اس طرح تین دفعہ کیا چھے رکتیں پڑھی ہر دفعہ آپ اسواق کرتے وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے سبحان اللہ یعنی کتنی مشکت اٹھاتے تھے آپ پھر آپ نے تین وطر پڑھے پھر معزن نے آزان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم جال فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجال فی سمعی نورا وجال فی بسری نورا وجال من خلفی نورا ومن امامی نورا وجال من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا اب تحجد پڑھنے کے ایک اور طریقہ معلوم ہوگئے کیونکہ سوال تھا نا کہ آٹھ رکتیں کٹھی پڑھے جا رہی ہیں اور پھر ایک اور پڑھے جا رہی ہے ایک ہی سلام سے ساری تو اسی طرح یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ نے دو پڑھی پھر آرام کر لیا پھر دو پڑھی پھر آرام کیا پھر پڑھی نیکسٹ ہے فجر کی فرض رکعت کے بعد کے اذکار سبحان اللہ سو بار لا الہ الا اللہ سو بار سو دفعہ والے دو اذکار ابو غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ اور سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں یہ کب پڑھنے فجر کے بعد نمبر دو پڑھئے اس کو سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا ابو ذر سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دھورہ کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر دس مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد یحی و یمیر وہو علا کل شئی انقدیر پڑھے گا اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اس کے دس گناہ ماف کر دیے جائیں گے اس کے دس درجات بلند کر دیے جائیں گے اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑک میں مبتلا کر دے لاعلمی جو ہے نہ علم ہونا جوہاں کتنا رقصان دے کتنی دیر لگے گی اس طرح دس دفعہ پڑھنے میں لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وزر ٹوٹا ہو نہ آپ اٹھے ہو نہ بات کی ہو جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے ہی یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی شرک کیا تو پکڑ ہوگی یہ مطلب ہے مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علا کل شیئن قدیر سلام کے بعد تشہد کی حالت میں ذکر کرنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد اتحیات کی حالت میں اٹھنے سے پہلے یہ اب مغرب کی نماز ہے ٹھیک ہے تو ہر بار اللہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے اور دس گناہ اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے دس اور یہ اس کے لئے ہر بری چیز سے حفاظت اور شیطان مردود سے پناہ دینے والے ہوتے ہیں اور کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر ان کلمات کو پڑھا ہو یہ اس سے بھی زیادہ اور پھر انہی کلمات کو مغرب کے وقت اگر پڑھتا ہے انسان مغرب کے بعد تو اس کا فائدہ کیا ہے سننت ترمیزی کی روایت میں آتا ہے جو شخص مغرب کے بعد دس بار پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لئے اسلحہ بردار پرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے صبح تک شیطان سے حفاظت تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا عجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے کیونکہ بعض وقت سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے افضل پوزیشن نماز کے بعد ذکار کرنے کی کیا ہے دو زانوں کے بیٹھنا لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے گھٹنوں کے تو تانگ مرتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کے تکلیف کی وجہ سے تو پھر ایسی صورت میں چار زانوں کے بھی بیٹھ سکتے اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی بھی بیٹھ جائیں اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں صرف آرسٹ کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت اس میں کانسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے نماز میں اتحیات ہمیں ایسے کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا اور کچھ پوزیشن تو بیٹھنا ہی بھی بنا ہے کونسی پوزیشن بیٹھنا بنا ہے ہاں ایسے کھٹنے اوپر کر کے کیونکہ یہ بہت ریلیکسنگ سی پوزیشن ہے نا اس میں انسان عام طور پر جب بالکل کیر فری بیٹھنا ہوتا ہے تو اس طرح بیٹھا ہوتا ہے نا ریسٹ ریلیکس کرنے کے لیے لیکن چار زانوں بھی یہ ہے کہ آرام ہو جاتا ہے بہت اس طرح بیٹھنے میں تھوڑی سی ایکٹیو بھی ہوتا ہے تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے پاؤں سو بھی جاتے ہیں یہ جو بیٹھنے کی ممانعت ہے تو یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف ذکر کی محفلوں میں اور نماز کے یہ جو گھٹنوں کے اوپر یہ ہر وقت ہی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ننگا ہونے کبھی احتمال ہوتا ہے اور اگر کپڑے ٹائٹ ہوں تو ویسے ہی آزا نظر آ رہے ہوتے ہیں سی ترو نہ بھی ہوں ٹائٹ ہوں تو جسم کا ہر حصہ الگ نظر آ رہا ہوتا ہے الگ الگ ٹانگیں نظر آ رہی ہوتے ہیں پر اس نماز کے بعد جو ہماری ترطیب تھی اللہ هو اکبر اور استغفر اللہ تو یہ ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے ایک قویشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے بعد فجر کی سیدھی کوروٹ لیٹا کرتے تھے یہ پہلے پڑھا تھا نماز میں ایسا سنت میرا سوال فرض نماز میں جو تیسری اور چوتھی رکھت میں صور فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد قرآن آپ نے بتایا کہ سنتوں میں بھی ایسی ہی کرتے ہیں جی سنتوں میں بھی ایسی ہی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن اگر کبھی بھول جائیں ہوتا ہے نا کبھی انسان بھول جائے تو نماز ہو جاتی ہے استاذہ ہمیں سکھایا ہی نہیں کبھی شرط نے کہا بات نہیں پڑھی آپ نے قرآن اوکے اب کر لیے اب کریں انشاء استاذہ یہ میرا کافی عرصے سے کوئسن تھا کہ ابھی بھی ہم نے تشہہد کی حالت میں یہ پڑا فتنہ دو مسیح الدجال سے بچنے کی دعا ہے تو انسان کو ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک میں نے کہا زندہ رہنے تو یہ تھا میرا کپ سے تھا کہ میں نے کہیں سنا تھا آپ کے لیکچر میں کہ قبر میں بھی اس کا سوال کیا جائے گا اتنا بڑا یہ فتنہ ہے قبر کا جو وہ نا کہ فتنہ ہے مسیح الدجال کے قریب قریب ہے وہ قبر کا جو فتنہ ہے فتنت القبر آتا ہے نا دعاوں میں اللہ میں نے اعوذ بکا من فتنت القبری ومن عذاب القبری تو فتنت القبر کیا قبر کا امتحان سوالات تو وہ اتنی سختی سے ہوں گے کہ وہ مسیح الدجال کے فتنے سے قریب تر ہے وہ فتنہ بھی قبروں میں انسان آزمایا جائے گا استاذہ جب یہ ساری باتوں کی knowledge آ جاتی ہے اور روز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کبھی آپ overwhelmed ہو جاتے ہیں کہ یہ میں کیسے کروں گی because you know life is so busy here جیسے پہلے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی I mean ہم اپنی ان مصروفیات کو ختم کریں یا کم کریں جن کی ضرورت نہیں ہے کچھ تو ہماری ضروریات ہیں کھانا پینا پکانا کپڑے دھونا گھر صاف کرنا یہ تو ہے لیکن کچھ چیزیں ہم نے extra ڈالی ہوئی ہیں ان چیزوں کو cut کرنے کی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے focus ہونے کی ضرورت ہے